بسم اللہ الرحمنیم آپ دیکھ رہے ہیں تیلکا سپورٹس اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی سپورٹس مائک اچھا جی آج جو ہے وہ کٹک صاحب کچھ خبریں شیئر کرنی ہے ہم نے اور آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولنگ کوچ جناب عزت ماب مورنے مرکل صاحب نے خیر بات کیا دیا پاکستان ٹیم کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور ستیفہ پیش کر دی ہے چند دنوں کے مہمان ثابت ہوں چھ مہینے میں نے کانٹیکٹ تھا چھ مہینے میں نے کانٹیکٹ تھا ان کی سیریز بھی تھی ان کی لاس میں لیکن ان کو پہلے ہی خیر بات کیا گئے سترہ جن ہی ان کی پوائنٹ میں ہوئی تھی ہم بتاتے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا انہوں نے نے کہا جی جنوبی فکا کے سابق فاس بولنگ نے روا سال جن میں چھ مہا کے معاہدے پر پاکستان ٹیم کو جوائن کیا تھا اور مورنے مورکل کی پہلی اسائنمنٹ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے سری لنکا کا دھو رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ جلد ہی ان کے مدبادل کے طور پر جو فاس بولنگ کوچ اعلان کرے گا اچھا فاس بولنگ کوچ کے ساتھ سے سپن بولنگ کوچ کا بھی میرے خیال میں ہو سکتا ہے تو فاس بولنگ کے لیے عمر گل سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ وہ آرڈی کر چکے ہیں آرڈی کر چکے ہیں افغانستان میں جو انہوں نے کی ہے کوچنگ اس کے بعد جو اس کا ریزلٹ آیا ہے میں سمجھتا ہوں عمر گل ایک پروفیشنل کوچ ہے سکلین مشتاق مشتاق احمد ہمارے پاس سپنر ایسے سے بڑے مولیوں ہیں مشتاق احمد کر لیں مشتاق احمد کر لیں مشتاق احمد کی بھی کوچنگ کی ہے انگلینڈ کی بھی کوچنگ کی ہے مطلب بڑی ٹیموں کی بھی کوچنگ کی ہے تو میرے حساب سے کہ مشتاق احمد کا نام آنا چاہیے اور میں نے یہی ٹویٹ کی تھی آج بھی اچھا جی ان کو کہہ رہے گی پاکستان منز ٹیم کے آئندر سائنمنٹ سٹیڈے ایک خلاف تینوں تیم میچوں کی ٹیس سیریز ہے اور چودہ دسمبر سے ساتھ جنرلی تک اسٹویلیا میں کھڑی ہے مشکل ٹیس سیریز ہے کہ ابھی جو باتیں گردش کر رہی تھیں کہ ریڈ این وائٹ کا لہذا لہذا کپتان ہوگا تو میرے حیال سے بابر آزم کانٹینیو کریں گے اس ٹیسٹ میچز میں اور کیونکہ ابھی کچھ تیر پہلے شویب ملک دوہزار نو کے جو بیننگ دین تھی اس کی ٹیٹ ونڈی کے ٹیٹ ونڈی کے اس کی ٹیٹ ونڈی کے اس کی ٹیٹ ونڈی کے اس کی ٹیٹ ونڈی میں پریس کانفرس بھی ہوئی اس کی انہوں نے باہر جو سارا میڈیا بھی تھا انہوں نے باتیں بھی کی شاہد افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ بابر آزم کو ٹیسٹ کے لیے کپتان رہنا چاہیے اور وہ اچھا پلئر ہے میرا فیوریٹ پلئر ہے شاہد افریدی نوڈ اوڈ دنیا بھر میں نام کما چکے ہیں بڑا ان کا تجربہ ہے شویب ملک بھی ان کے ساتھ تھے مسوہ الحق بھی ان کے ساتھ تھے اچھا جی وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو رہنا چاہیے اب شاہد افریدی صاحب کی جو باتیں ہیں وہ ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کو سنوائیں تو انہوں نے کہا جی بابر آزم میرا فیوریٹ رہا ہے بابر آزم چار سال سے قومی ٹیم کا کپتان رہا ہے بابر آزم کی عادت میں بہت مسائل ہیں دیکھیں یہ ہم سب کو نظر آتے ہیں ہم نے جتنا بیک بابر آزم کو کیا ہے شاہد کسی اور نہیں کیا ہمارے اوپر ٹیگ لگایا گیا کہ بابر سے جو ہے وہ آپ پرچی ہیں آپ صحافی جو ہیں وہ پیڈ ہیں لفافہ صحافی ہیں بہت بہت چار الفاظ کہے گئے آپ یقین کریں کہ اگر میں بابر کے قریب ہوتا یا میں بابر سے کچھ لے رہا ہوتا تو بابر بھی مجھے سب سے زیادہ انڈرویوز آپ کی چینل کے بابر کے بابر کا میرا چار سال ہو گئے تقریباً چار سال ہو گئے نہ پی ایس ال میں میں نے کبھی کیا نہ کبھی کومی ٹیم کے ٹور ہم نے کیا اور نہ ہم نے مانگا نہ دیا ہم مانگیں گے تو وہ دے گا بھائی ہم نے نہیں مانگا ہم نے پلیئرز کا مانگا ہم نے ازا کپٹن ان کی رسپیکٹ دیا اچھا دیا ٹھیک ہے اچھا شاید پر فیٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم بطور ریڈر کامیاب نہیں ہوئے اس میں بلکل کوئی دو ٹوک رائے نہیں ہے یہ کلاڑی بورڈ کے پاس نہیں جا سکتے پی سی بی کا کام وہ سابق لڑیوں سے فائدہ اٹھا ہے پاکستان ٹیم سے بہت زیادہ امید ہے وابستہ دی مجھے یہ امید نہیں کہ کومی ٹیم اس طرح شکست کھائے گی کومی ٹیم کے تینوں شعبوں میں لا تضار گلتیاں تھیں کومی ٹیم میں جارہانہ پن نظر نہیں آیا یہی چیز ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگریسیف جو کرکٹ ہے وہ نظر نہیں آئی اگریسیف کرکٹ آپ لوگ کھیلے انڈیا کھیلتا ہے چاہے اپنے گھر میں آپ لوگ جو مرضی اس کو کہہ لیں کہ اپنے گھر میں گھر کے شیر ہیں جو بھی ہے پچز ان کی بال میں انہوں نے چپ لگائیں گی ہیں بال ان کی اپنی ہے ان کو دو دو کہنے میں ان کو دو دو بولے میں اچھا مجھے لوگوں پہ حرانگی ہوتی ہے جن کو آج تک یہ نہیں پتا لگا کہ اوڈیا میں دو بول یوز ہوتے ہیں ایک فار انڈ سے یوز ہوتا ہے ایک پویلین انڈ سے یوز ہوتا ہے اب انڈ کے نام چینج ہو گیا لیکن دو انڈ سے دونوں اپیر کے پاس بول ہوتے ہیں پچیس پچیس اوڈ ایک بول سے ہوتے ہیں پہلے وہ دو گیا کہ جب ریورٹ سوئنگ بھی ہوتا تھا پچاس اوڈ کا گین جو ہے وہ گسہ پٹا ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد ریورٹ شروع ہوتا تھا ان لوگوں کو چاہیے کہ جب اوڈ ختم ہوتا ہے پھر تو کمرشل آتا ہے وہ والے ہائی لائٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب اوڈ ختم ہوتا ہے تو اپیلڈرز امپائر کی طرف گیند پھینک دیتے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالیتے ہیں ساری چیزیں ایک طرف ہیں آپ دیکھیں سپائٹر کیم بھی لگا ہوتا ہے بگی کیم بھی ہے سارا ڈرون بھی اڑے ہوتا ہے تقیبون پیت تیس پینتیس کیمرے لگے ہوتا ہے پینتیس کیمروں کے میرے خیال میں ہوتا ہے لیکن کھٹک صاحب مجھے اس چیز کی سمجھ آج سک نہیں آئی کہ ہم لوگ بھی بچپن سے کرکٹ کھی رہے ہیں جب ٹوس ہوتا ہے تو ہم بھی ٹوس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے بھائی انٹرنیشنل میچ میں جو بھی ہے جیسا بھی ہے کسی چیز میں اب حام نہیں ہونا چاہیے آپ جب ٹوس ہوتا ہے ٹوس اس کو کلوز لی آپ کو دکھانا چاہیے کہ ہیٹ ہے حالانکہ اس پار وہ نے آئی سی سی ورلڈ کپ میں آپ کو پتا ہے کہ اوپر سے سپائیڈر کیم کیا تھا جب ٹوس ہوتا تھا لیکن وہ نہیں دکھاتے تھے نہیں دکھاتے اور یہ سوال بھی اٹھا ہے یہ چیز مجھے کھڑکی ہے ادروایس جو بال میں چپ لگانی وہ تو میں حسن رضا کی بات سن کے حران ہو گیا ہوں اور ما شاء اللہ وہ ایک ساپک کرکٹر ہیں اور وہ پاکستان کو رکھان کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اچھا وہ تو ایک الگ بات ہے آپ سارے بتائیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مورنی مورکل جن کا بھی ایک مہینہ پڑا ہوا تھا ملتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک مہینہ پہلے ہی ایسا کیا ہوا ہے ایسا کیا ہونا تھا بھائی ایسا کیا ہونا تھا نو میچ میں نظر نہیں ہے ایسا کیا ہونا تھا مطلب آپ کے پاس پوری دنیا میری پاس سنے آپ نے سری لنکا میں جتواری ختم وہ ان کی پہلی سینمنٹ تھی آن دی آن دی ابوانیستان آپ نے مہین سیف کر لیا بڑا مار کا مار لیا آپ نے بڑے ٹونا میڈ میں ہو پھر ایسیا کا پایا ایسیا کا پایا دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ جناب مورنی مورکل صاحب نے کیا سکھانا تھا شاہین افریدی ہاریس روف کو یہی سمجھانا تھا کہ آپ ادھر یہ پہلے میچ میں غلطی کر رہے ہیں آپ نے وام اپ میچ میں دیکھا ہاریس روف کو مار پڑی آپ کو شاہین کا پہلا نیبول سے سوئنگ نہیں ہو رہا تو آپ کم از کم اس کو بتائیں تو صحیح بھائی آپ کو اتنے پیسے دے کر لیا گیا ہے اسی وجہ سے لیا گیا تھا کہ جناب علی جناب مخترم عزت مار جناب پری پیکر سرکار وہ آپ ان کو بتائیں کہ بھائی جان یہ لین لیند آپ کی نہیں تھی آپ حاریس روف کو بتائیں کہ بھائی جان آپ نے ڈیٹھ آور میں آنا ہے تو آپ یورکر لیند میں بول کریں آپ یہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے انٹرنیشنل بولرز ہیں ہمارے ما شاء اللہ پوری دنیا میں نام تھا ورلڈ کپ پیس بیٹری ہے نسیم شاہ انجر ہو گیا یار نسیم شاہ انجر ہو گیا تو کیا ہوا بھائی آپ لوگ اپنے اپنے کندوں پر اپنا مان رکھو کہ بھائی میں جانت کر سکتا شاہین نے کہا کہ یہ میرا کوئی سپیل نہیں ہے ورلڈ کپ میں آپ میرے سپیل لکھیں گے شاہین نے اٹھارا وکٹے لیے کھٹک میں دوسری بات کروں اٹھارا وکٹے لیے آپ کو یاد ہے رجل رجل ایک منہ میں آپ سپاہ بتاکھوں اٹھارا وکٹے لیے چھوڑیں نہیں بول سے نہیں بول سے اس کی وکٹے لیتا ہے دوسری شاہین پہ اس کو یہ ایڈوانٹیج رہا ہے شاہین کو کہ نسیم شاہ اس کے ساتھ لگتا رہا ہے شاہین دوسری چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں کہ نسیم حریص راوف صاحب بڑے اچھے بولر ہیں بڑے منٹی ہیں بڑے اگریسیو ہیں کرکٹ میں ان کی بالنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بالرز ہیں ہمارے جو متعدد انٹرنیشنل پلیئرز آجاتے ہیں پی اے سر کے بلگوتے پر کم سے کم ان کو ڈومیسٹک کھیلنا چاہیے ان کے ساتھ جاتی ہوتی ہے جو ڈومیسٹک میں اپنا مار کھاتے رہتے ہیں کائدزم ٹروفی بھی کھیلتے ہیں فرس کلاس سارے سیزن بھی کھیلتے ہیں نیشنل ڈیڈ ونڈی کپ بھی ونڈے کپ بھی کھیلتے ہیں لیکن ان کو جگہ نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ایک خبر دی تھی رمیز راجہ صاحب کی ایک بیٹھے ملتان سٹیڈیم اور ملتان سٹیڈیم میں بھی بیٹھا تھا میرا ایک سوٹ سن کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے مجھے خبر دی کہ جناب رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہارس روف کو ونڈے میں کیوں شامل کیا گیا یہ تب کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے خبر دیتی اور اس پر ویڈیو کے ساتھ دیتی اور پی سی بی نے میری ویڈیو میرے پاس ویڈیو ثبوت بھی دے میں ایجنڈا بھی اللہ معاف کریں میں صافی نہیں ہوں میں کسی کا جانبوش ہم صرف پاکستان میں صرف یہ کہنا چاہوں کہ بلکل پاکستان پاکستان جس دن جیتی ہے تو یہ پچیس کروڑ عوام جس معیشت سے جس حالات سے گزر یہ ستائی ہوتی ہے لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں ہم نیوزی لینڈ سے میرے جیتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ آگے مشکل ہے کام لیکن ہم لوگوں کو بات کریں آج میں آفانیوں کے انٹرویو پڑھ رہا تھا آفانی ایسان کی ٹیم پہنچی ہمیں ورلڈ کپ کوئی چھوڑو جس دن ہم پاکستان سے جیتے ہیں سمجھ لو وہ ورلڈ کپ جیت گئے دوسری چیز آپ کو جاتے جاتے بتا دوں جو ہمیں سورسز نے بتایا وہ یہ بتایا کہ جناب مکی آرثر صاحب اور گرانڈ بریڈ بن صاحب کہیں نہیں جا رہے خود ان سے صطیفہ مانگا جائے گا ان کو نکالا جائے گا تو پھر ہوگا کانونی جو دپارٹمنٹ جو لیگل دپارٹمنٹ ان سے مشاورت شروع کیا کہ اگر ہم ان کا کانونی جو دپارٹمنٹ ترمیلیٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اب لیگل دپارٹمنٹ جیسی ہی پی سی بی کو اپنا جو ریپورٹ مرتب کر کے دے گا اس کے بعد مستقبل کا فیصلہ ہوگا یہ مستقبل کا فیصلہ ہوگیا یہ آپ کو ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں نیکس جو بھی آئے گی باقی ساری چیزیں شیئر نہیں کرنی کیونکہ ابھی سکوارڈ بھی اناس ہونا ہے سری لنکا کے لیے اور سوری دور ایسریلیا کے لیے کیمپ بھی الگنے والا ہے چیف سیلیکشنٹ ہمارے توسیف صاحب اچھا ابھی تک توسیف صاحب توسیف ہے احمد کی میں نے خبر دی ہے ایکسلوزیف ہم لوگا نے بریک کی تھی ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا اعلان نہیں کیا اوفیشل اوفیشل نہیں کیا اوفیشل اعلان نہیں کیا بچاہت اللہ واسطی کا ان کا بھی نہیں اعلان ایک اور خبر دے دیں ساتھ میں پرسو میں بیٹھا ہوا ادھا کذافی میں تو زکا صاحب کی میٹیم ہوئی تھی پی سی بی کے ادھاران کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں بابر کو کہیں نہیں بھیج رہا بابر ہمارے پاس رہا یہ اس کے الفاظ دے کون زکا صاحب کہہ رہے ہیں زکا صاحب کہہ رہے ہیں زکا صاحب کہہ رہے ہیں میں بابر گونی بھیج رہے ہیں بائی 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 اللہ بھی see you in next video